تو کیا آپ بھی یہی کہتے ہیں کاش میں شیف ہوتا اور اپنے ہاتھوں سے بریانی بناتا اور کہتا تو بھائی آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے بریانی بنائی جاتی ہے وہ بھی دے گی بریانی سمیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسنی بڑی کمکیر ہم چلا رہے ہیں ہم صرف کیا کر رہے ہیں آج ہم بنانے والے ہیں بریانی اور آپ کو بتائیں گے ختم بیاں ملاد میں کیسے بریانی پکائی جائے گی یہاں پھر ہے ہمارے پھر دو شیف ایک پاکستانی اور دوسرا سپانیش اور سب سے پہلے ہمیں کٹنا ہے پیاز کیونکہ بریانی سیکھنے سے پہلے اگر آپ نے پیاز کٹنا نہیں نہیں سیخہ تو بھائی آج خوشہ ہے اور یہاں پہ یہ پیارے پاکستانی انداز کے ساتھ پیاز کٹنا سکھا رہے ہیں کہ کیسے کٹنا جاتا ہے اور ساتھ میں ہی بھائی آج جی بتائیں گے سپانیش انداز میں کیسے وہاں پہ مطلب انemiہ مہارد کے ساتھ پیاز آخت آٹا ہے چوے بھائی جی ناقتا باہی بھائی 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 خارنان بیعت رہا تھا وہ اگر کھڑے ہوتا ہے بہی بھائی 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 بھائیcondین یہ کو چاہتا ہے یہ کو طوماٹو رکھ رائے بھی دینے ہیں کیونکہ یہ دیکھ میں پڑیں گے پھر ہی ذائقہ ہوگا صرف پیاز سے ذائقہ بنیادا ہے یہ ضروری ہے یہاں پہ یہ مسائلہ جاہے ہیں انکل نے اپنے حساب سے یہ چچو جی بریانی بست ہے یہ بریانی کے لئے یہ مسالہ جاہا ہے یہ میٹریل جو ہے بریانی کے لئے پڑھ رہا ہے اور یہ میرے حال سے دڑا مرچ ہے نا اس میں ایڈ کیا انکل نے یہ مسالہ کونسا ہے حلدی مسالہ نہیں کونسا بریانی مسالہ اچھا بریانی مسالہ پھر یہ لال مرچ اور یہ ساتھ میں دڑا مرچ ہوگی یہ والی تاکہ جو بھی کھائے تو وہ آئے آئے کریں اور یہاں پہ امبلی بغیرہ ہے یہ والا گرم مسالہ اور یہاں پہ آئے 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 چار جو جاتا ہے جو جاؤں عام نیشنل نمت کے آئیڈینز بغیرہ کا کس کا جو بھی ہے موڑا آ رہے ہیں بھائی ان کا تجربہ ہے وہ جتنا ڈالتے ہیں لیکن ہماری نظر میں ہم کہیں گے چاچو جی نے ساری وہ کہتے ہیں گتھیے اوڑا دیا ہے اس میں لیکن ان کا ایک ایک برسوں سے برسوں سے سالوں سال یہ پکا رہے ہیں ابھی میرے حال سے کچھ اور بھی باقی ہے جو دیکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے امبلی کا نام سنتے ہی بھی موہ میں پانی آ جاتا ہے کٹی امبلی جی کٹی امبلی انکل جی نے یہاں پہ جو اینا یہ دیکھیں پورا مٹیریل جو بریانی کہنا وہ ریڈی کر کے رکھا ہے یہاں پہ کٹے ہوئے پیاز اور یہ سارا مٹیریل جی نے اس میں ایڈ کیا ہے ہماری آگ آرہی بن رہی ہے باقی مٹیریلیں اس کے اندر کیا ڈالنے والے ہیں یہ پیارے بھائیا اس کا گی کلو کلو کے پیکٹ نہیں ہے ابھی تک تین کلو گی اس میں ڈال دیا گیا ہے چودہ کلو کی بریانی کی دیکھ پکنے والی ہے یہاں پہ ہم نے تکیلہ کے اندر تین کلو گی اور دو کلو پیاز چودہ کلو کی بریانی ہے دس کلو کا اس میں مرگی کا گھوٹ اور اس میں جو مزید مسائلہ جاہت ہے وہ ایڈ کریں گے وہ بتائیں گے کیسے میں نہیں یہ گرے بھائیا دائیں گے چلنے جی یہ جو مورد جو اینہ استعمال کیا جاتا ہے گھوٹ یہ جہاں سے یہ دس کلو مرگی کا گھوٹ ہے اس کو اس چھانی ماری میں دانے گے پلٹ والا جو پانی جو اینہ بھونیتے ہیں اور نگل جائیں گے ہم نے یہ پہلے سے دو ہی بھی تھی لیکن ایک بار پیس کو دھائیں گے پیاز دیکھیں پیاز دیکھیں بھون ہو گیا کچھ ہم ہم ہلپ کر رہے ہیں کچھ بھائیا جی کھا رہے ہیں اس میں ڈالنے لگے ہیں گوش یہ دس کلو کا چھانی جو ہے نا کلو جو مرگی کھونیں گے پہلے اس کی گھرے کی دھائیں گے توری سے مرگی جب اچھا سا مسالہ بن جائے گیا گا پھر اس کے پانی اور چاول ایڈ کریں گے برانی بنے گی جب اچھا جاتا بھی بھائی ہے اس کو دیکھیں گی کے اندر بیٹھ جائے برانی کے لیے لیمن کلر تاکہ آپ کی برانی لیمن کلر کی ہو جائے گی کلر ایڈ کیا جا رہا ہے کلر ڈالنے کی وجہ سے دیکھیں کتنا جلدی سے لیمن کلر ہو گیا جو جائے اس کا نہیں اچھا اچھا اس زبر دست سے آپ دیکھیں اب یہ مسالہ جاات لے کے آئیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے مسالہ جاات جو اصل میں جو ہے وہ ابھی ایڈ ہونا گا یہ اگر آپ کلر دیکھیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جیسے سمپل کلر کی وجہ سے یہ لیمن کلر ہو گیا ہے ابھی اس کے اندر مسالہ جات ایڈ کریں گے تب اس کا کلر بنے گا ایک لیمن کلر تھا لیکن یہ مسالہ جات کے اندر ہے یہ سارا انگریڈیٹس جو ڈال دیا جائے گا اسی کے ساتھ سارا ٹیسٹ بنائیں گا ادلوائز اس کے بغیر مرگی بھی کشنی ہے اور بریانی بھی کشنی ہے اور چاچا جی نے اپنے ذائقے کے مطابق جو کونٹیٹی برقرار رکھی گیا کتنا کیا ڈالا ہے کتنا مسالہ کتنا لیمن کتنا اچار اور بہت ساری چیزیں اس میں پڑھیں ہیں جو آپ دیکھیں اس پر ہمارے کم سے کم دس منٹ اس مسالہ کو اس مرگی کو اور آئل کو اپس میں پکایا جائے گا تاکہ ہر چیز اپنے حساب سے جذب ہو جائے مرگی کے اندر مسالہ آئل وغیرہ سب جذب ہو جائے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو آئل سے بھونہ جا رہا ہے جب بھونہ جائے گا پھر اس کے اندر چاول پر آئٹ کیا جائے گا پانی ڈال کے پھر چاول پر آئٹ کیا جائیں گے پھر برہنی ماری جو پڑھنے کے قابل ہو جائے گا آپ کو بتاتے رہیں کہ کیسے ہوگا ہم یہاں پہ مرگی کو جانب روست کر رہے ہیں بھون رہے ہیں مہماری جو رہے ہیں مہماری جو رہے ہیں مہماری جو رہے ہیں یہ بھی کیار ہونے پھر چاول پھر آئٹ کیا چاول پھر آئٹ کیا چاول پھر آئٹ کیا اس میں کیونکہ ہمارا سالوں دن اچھی طریقے سے روشٹ ہو چکا تھا اب وہ چاول ڈال کے اس کو اتفا سا ہیلاہ روک ہے پھر اس کو پانے تھا جب اس کو کچھ کو جگہ پھر چیم اسی طریقے سے جو ہے نا جیسے میٹھے جاؤتے ہیں ایتے لگا دے پھر کچن میں ہے ہاں ایتے لگا دے اس میں ڈال دیا گیا ہے بردی بن جوانا پانی جولئی بس کھوٹا جا رہے ہیں پر پانی جولئی بس اتفا دم لگنے کیلئے بھریا ہے بس تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے ایسانا اس کو اٹھا پناٹھا اس کو اتار کر سپوٹا رکھیں گے پھر کم سے آدھا گھنٹا بس منٹ جولئی بھرائی نا پانی جولئی بھریا ہے یہاں پر دم جولئی بھریا ہے جو دم کیلئے رکھیں گے ریڈی اٹھکی ابھی جو انا دم کیلئے رکھیں گے بسم اللہ دم کیلئے رکھیں گے 20-22 مرد مطلب آپ کے پانی کے حساب سے جو اناب نے اپنایا گیا ہاں جی یہ ہماری بریانی دے دکھیں گے ماشاءاللہ جی یہاں پر دیکھیں گے ہماری بریانی جو ہے تقریباً ریڈی ہوگی اب وہاں ہوگی لیڈیز کا یہ محفل ہے لیڈیز کریں گے ہوکہ آپ کو یہ والی بھی اچھی لگی ہوگی بریانی بھی اور میٹھے چاہاں دیکھیں یہ دیسی ویل اللہ پر